السلام علیکہ رسول اللہ سلام علیکہ نبی اللہ سلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فعل معلم یسمہ فائلو کا بیان چل رہا تھا یعنی فعل مجھول کیسے کیسے بنایا جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا ایک آسان طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ اس کی علامت ماضی میں یہ ہوتی ہے کہ اس کا پہلا صرف پہلا والا کیا ہوتا ہے مضموم ہوتا ہے اور ماں قبل آخر مقصور ہوتا ہے ان ابواب کے شروع میں جن کے شروع میں حمزہ ان ابواب میں جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں آتا ہے اور نہ ہی تائے زائد آتی ہے جیسے انہوں نے بیان کیا گیا جیسے کہ زوریبہ دوحریجہ اور اکریمہ یہاں دیکھیں مجھول بنایا گیا ماضی مجھول تو کیا ہے شروع کا پہلا والا مقصور ہے مضموم ہے اور آخر کا ماں قبل کیا ہے مقصور ہے اور نہ ہی تائے زائد ہیں اور نہ ہی حمزہ وصل ہے بلکہ حمزہ قطع اکریمہ میں دوسرا پھر قائدہ ایک بیان کیا گیا اور وہ ابواب جن کا پہلا اور دوسرا مضموم ہوتا ہے ماضی مجھول کے اندر جن کا پہلا اور دوسرا مجھول ہوگا پہلا اور دوسرا مجھول ہوگا مضموم ہوگا اور ماں قبل آخر بھی اسی طرح مقصور ہوگا ان ابواب کی میں جن کے شروع میں تائے زائد ہوتی ہے جن کے شروع میں تائے زائد ہوا کرتی ہے جیسے کہ تذوریبہ اور تفود دیلا تذوریبہ اور تفود دیلا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب تفضلہ تھا تفضلہ سے ماضی مجھول بنائے تو تفود دیلا بنا اب یہاں پر دیکھیں پہلا والا بھی مضموم ہے اور دوسرا والا بھی مضموم ہے اور ماں قبل آخر تفود دیلا یہاں پر کیا ہے مقصور ہے اور شروع میں تائے زائد ہیں اسی طرح یہاں پر تذوریبہ تذاربہ سے بنائے تذاربہ سے بنائے اب تذوریبہ یہاں پہلا بھی مضموم ہے اور دوسرا والا بھی مضموم ہے ماں قبل آخر مقصور ہے ماں قبل آخر مقصور ہے یہاں پر تذوریبہ یہ دو قائدہ ہوگا اس کے پھر تیسرا ایک قائدہ یہاں بہن کرنا ہے کہ جس کا پہلا اور تیسرا مضموم ہو جس کا پہلا پہلا مضموم ہو اور تیسرا مضموم ہو اور ماہ قبل آخر اس کا بھی اسی طرح ہوگا مقصور ہوگا اور ان عباب میں ہوتا ہے جن کے شروع میں حمزہ وصل ہوا کرتا ہے جن کے شروع میں حمزہ وصل ہوگا جیسے استخرجہ اور اختدیرا اختدیرا صحیح ہے نہیں دیکھیں یہاں پر بھی کیا ہے پہلا مضموم ہے استخرجہ تیسرا والا مضموم آگیا اور پھر آخر ماہ قبل کیا آگیا مقصور آگیا یہاں پر بھی دیکھیں پہلا مضموم ہے اور تیسرا مضموم ہے اور ماہ قبل آخر کیا ہے مقصور ہے اب اگر یہاں پر تو اب یہاں انہوں نے کہا اب اس کے بعد اگر یہاں پر آپ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں اس طرح سے کہہ دیتے ہیں اس تخراجہ صحیح نہیں تیسرے والے کے فتح کے ساتھ اور وقف کر دیتے ہیں اس تخرج تو پتہ نہیں چلتا کہ ماضی ہے یا عمر مجھول ہے لہذا تیسرے والے کو زمہ دے دیا گیا تاکہ التباس لازم نہ آئی کہتے ہیں حمزہ جو ہوتا ہے وہ مضموم کے تابع ہوا کرتا ہے وَإِلَّا إِلَّمْ تُدْرَجْ اگرچہ نہ گرے حمزہ جو ہوتا ہے وہ مضموم کے تابع ہوا کرتا ہے مقصور کے تابع نہیں ہوا کرتا ہے کیونکہ اصل حمزہ وصل میں کیا ہے اگر حمزہ اصل وہ حمزہ وصل میں حالانکہ حمزہ وصل میں اصل مقصر کسرہ ہے لیکن اگر اس کے آدمے مضموم آ رہا ہے تو وہ حمزہ کو مضموم دیں گے کیوں کیونکہ تاکہ خروج لازم نہ ہے کسرے سے زمبے کی طرف باہی دیکھئے آپ کا یہاں پر آئی تھا ہم نے کہا تھا اُس تُخُرِجَ ہے یہ نہیں لمحہ دیا حالانکہ حمزہ میں کہا ہے کسرہ آئے ہیں اصل ہیں اب اگر اسے کسرہ دیتے تو لازم آتا ہے کسرے سے لدول زمبے کی طرف اِس تُخُرِجَ چڑھنا دشوار ہو جاتا ہے صحیح ہے نہیں تو یہاں خروج لازم آتا ہے کسرے کی طرف سے زمبے کی طرف تو یہ کیا ہوتا ہے ناپسندیدہ ہے اس لئے جو ہے کہہ کر دیا ہمزہ زمبے کی تابع کر دیا گیا سنجھا گیا یہ تو ہوا ماضی کے اندر طریقہ ماضی کے اندر طریقے بیان کر دی گئے اب کہتے ہیں مضارے میں کیا ہوتا ہے وَفِ الْمُضَارِهِ اور مضارے کے اندر مضارے کا جو حرف رہتا ہے وہ پہ مضموم رہے کرتا ہے پہلے والا يُفَعَلُو کیا رہتا ہے مضموم ہوا کرتا ہے مضارم یقون حرف المضارے مضموما کہ اس میں حرف مضارے مضموم ہوا کرتا ہے وَمَا قَبْلِ آخِرِ مَفْتُوحَن اور مَا قَبْلِ آخِرِ اس کا مفتوحہ کرتا ہے جیسے يُذْرَبُوا يُنْسَرُوا يُسْمَعُوا سمی کہا رہا ہے آخر کے مَا قَبْلِ مَفْتُوحًا يُسْتَخْرَجُوا وَغَيْرَا وَمَا قَبْلِ آخِرِ مَفْتُوحًا اور اس کے آخر کا مَا قَبْلِ مَفْتُوحہ کرتا ہے اِلَّا فِي بَابِ الْمُفَعَلَتْ وَالْإِفَعَالِ وَالْتَخْفِيلِ وَالْفَعَلِتْ وَمُلْحَقَاتِ السَّمَانِيَّا مگر بابِ اِفَعَالِ انہوں نے یہ کہا کہ مظہرِ مُطلق انہوں نے بول دیا کہ آخر کا مَا قَبْلِ مَفْتُوحہ کرتا ہے اور اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مگر بابِ مُفَعَالَتْ اور بابِ اِفَعَال بابِ تَفْعِيل بابِ فَعَالَتُن یعنی دہرہ جا اور مُلحقاتُ سمانیہ اور اس کے مُلحقاتِ سمانیہ مُلحقاتِ سمانیہ نہیں ہوتے مُلحقاتِ سبا ہوتے ہیں ربائی کے جو مُلحقات ہوں گے وہ ساتھ ہوں گے مُلحقات ساتھ ہوں گے وہاں ساتھ ہے یہ آٹھ نہیں ہے اور اس کے مُلحقاتِ سمانیہ اس کے مُلحقاتِ سبا اور اس کے ساتھ مُلحقات فَعَالَتٌ 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 وغیرہ تو اس کے مُلحقاتِ سمانیہ ساتھ جو ہیں ان میں جو علامت جو ہوتی ہے ماں قبلِ آخر مفتوحہ کرتی ہے کیا ہوتی ہے مفتوہ کرتا ہے جیسے کہا گا اب انہوں نے یہ کہا کہ مگر اس کے ملاقات ہی سارے اب اس میں لے کر کہا جائیں باب مفاعلت لے کر آ جائیں باب تفیل سرفا یسرف وصرفا یسرفو اسی طرح باب فاعلت لے کر آ جائیں خیعلا یخیلو وخویعلا یخیعلو آ گیا اسی طرح دہرجہ یدہرجو اور دہرجہ یدہرجو موزارے میں کیا آ گیا اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ موزارے میں آئے علامت فعل معلم مسمح فاعلو حرف مزارہ مضموع ہوتی ماں قبل آخر مفتو ہوتا ہے جبکہ حرف مزارے کو زمہ دیا گیا ہو ماضی پر محمول کرتے ہوئے کیونکہ ماضی مزارے کا پہلا آرف ہوئے اور ماں قبل آخر اس کا مفتو ہوگا خفت کی ویسے وحازل علامتو اور یہ علامت تمام عبام میں جاری ہے مگر چار عباب ایسے ہیں مفاعلت فعل تفیل فعلتن اس میں کہ علامت ان عبام میں جو ہے ماں قبل آخر صرف فتح ہی رہتی ہے صحیح نہیں اس لیے کہ حرف مزارہ کا زمہ عضموم اس میں کیا ہے مشترہ کا معروف اور مجھول کے درمیان آپ یہ دیکھیں یا حسیبو یا ذریبو اور وہاں کیا ہے حرف مزارہ اس میں مضموم ہے دونوں مضموم ہیں تو یہاں یہیں فرق ہونے کے لیے بیان کر دیا گیا کہ مزارہ جب رہتا ہے استخرجا یا استخرجو وہاں علامت مزارہ مفتو تھی اور ماں قبل آخر مقصور تھا اسی طرح یا ذریبو یا ذریبو علامت مزارہ مفتو تھی اور ماں قبل آخر مقصور تھا مجھول بنائے تو یو ذربو یو استخرجو لیکن بابیں یہ جو باب بیان کر رہے ہیں چار ان کے اندر دیکھیں معروف میں بھی ایسی ہے مجھول میں بھی ایسی ہے یو حاسبہ یو حاسیبو یو حاسیبو میں یا علامت مزارہ پہلے سی مضموم ہے معروف میں بھی مجھول میں بھی ویسی رہ رہی ہے بس صرف ماں قبل آخر مفتو ہو جا رہے ہیں تو یہاں اس لیے لائے گیا کہ یہاں پر جو ہے علامت مزارہ میں کوئی چنج نہیں آ رہی ہے علامت مزارہ معروف و مجھول دونوں میں ایک سی رہ رہی ہے تو علامت انباب میں جو ہے ماں قبل آخر صرف وہ نہ آئے کیونکہ حرف مزارہ جو ہے مضموم ہوتا ہے اس میں معروف اور مجھول دونوں میں سنمی آ گیا نہیں سننا مزارہ معروف شہل یکرمو اور یوخی یوخی ایلو اب دیکھیں یہ نا دواب میں ان کا معروف بھی جو ہے وہ ذمہ کے ساتھ ہے علامت مزارہ اور جب مجہور آرہا ہے تب بھی وہ ذمہ کے ساتھ ہی ہے بس آخر کا فرق اپڑا ہے فتیر قصرے سے پتا جا رہا ہے لیکن جو باب پہلے بیان کی گئے یستخرجو اور یدربو ان میں جو ہے معروف کے اندر علامت مزارہ مفتو ہے اور مزارہ محمود ہو جا رہی تو یہ فرق بیان کر دیا گیا فَإِنَّ الْعَلَامَتَ فِيهَا فَتْحُ مَا قَبْلِ الْآخر کیونکہ علامت اس میں جو ہے مَا قَبْلِ آخر فتحی ہے صحیح ہے نہیں جیسے يُحَاسَبُ يُدَحْرَجُ وَفِي الْأَجْوَفُ مَادِي قِيلَ وَبِّيَا وَبِلْإِشْمَام قِيلَ وَبِيَا قِيلَ وَبُوَعَ قِيلَ وَبُوَعَ کہہ رہے ہیں کہ اور اجوف میں جس کی ماضی قیلہ ہیں اور بیا ہیں اور اشمام کے ساتھ اگر این کلمہ ماضی کا واوی ہو یا یائی ہو تو فسیح لغت میں قیلہ اور بیا پڑھا جائے گا اور اشمام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اشمام کسے کہتے ہیں قیلہ کے جو کاف کے کسرے کو زمے کی طرف کیا کر دیں مائل کریں اور این کلمہ میں جو یا ہے اس کو تھوڑا سا واو ہی طرف کیا کر دیں مائل کر کے پڑھا جائے تاکہ اشمام یہ بات واضح ہو جائے کہ اثر میں فاقلمہ مضمون تھا اور اس میں یا کے بجائے واو کی طرف بھی استعمال ہو قیلہ یہ پاری لوگ صحیح دور سے ادا کریں گے تو تین صورتیں ہو گئی اس کے اندر جس کا ماضی اجوف وابی ہو یا یائی ہو ایک تو اس کو اپنی قیلہ پڑھیں اور دوسرا اشمام کے ساتھ اور تیسرا واو کے ساتھ قویلہ اور بویا اس طور سے کر کے تو قیلہ اور اشمام کے ساتھ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یعنی اصل میں فاقلمہ مضمون تھا تو اب تین صورتیں رہ گئے اس کے اندر صحیح ہے نہیں ایک تو یہ کیا کریں گے اس کو پڑھیں اجوف میں اس کی ماضی قیلہ وابیہ اور اشمام کے ساتھ بھی پڑھیں اور یعنی اس کو صرف مائل کر دیں اور بیوہ اور باؤ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ تین صورتیں ہوگئیں اس کے اندر اور اسی طرح باب اختیرہ اور انقیدہ بھی ہے باب اختیرہ باب انقیدہ باب افتیال اور باب انفیال اب یہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی وہی چیز ہے اجوفہ بھی آئی ہے اجوفہ بابی ہے تو یہاں پر بھی تین صورتیں نکال سکتے ہیں یعنی صرف ایسی حالت میں اختیرہ انقیدہ اور اشمام کے ساتھ اور باؤ کے ساتھ بھی صحیح ہے نہیں دونہ استخیرہ اور وقیمہ استخیرہ اور وقیمہ میں نہیں کر سکتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ باب اختیرہ اور باب افتیال اور باب انفیال میں بھی مادی مجھول میں بھی یہ صورت کر سکتے ہیں یعنی محتلعہ این ہو تو تینوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اختیرہ انقیدہ قیلہ اور بیہ کی طرح یا کے ساتھ اشمام کے ساتھ اور واو کے ساتھ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دونہ اختصخیرہ اقیمہ میں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ان دونوں میں فعیلہ مفقود ہونے کی وجہ سے بھائی اس میں اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ قیلہ اگبیہ میں کر سکتے اختیرہ انقیدہ میں بھی کر سکتے تھے لیکن استخیرہ میں نہیں کر سکتے تھے کیونکہ موتلعہین یہ ہے باب استفعال انفیال اس میں یہ تینوں صورتیں جاہد نہیں ہیں صرف کسرہ ہی جاہد ہے استخیرہ اور انقیدہ یہ صرف جاہد ہے یہ تینوں صورتیں جاہد نہیں اس میں صرف ایک کیلوغت آئی کونسی یہی والی استخیرہ اور انقیدہ کیونکہ کیونکہ یہاں پر فعیلہ مفقود ہونے کی ویسے کیونکہ یہ کیا کہا تھا ماہ قبل ان کے ماہ قبل جو حرف ہے متحرک نہیں ہے حرف اللہ جو ماہ قبل حرف ہے وہ متحرک نہیں ہے اصل میں کیونکہ اصل میں اس کی آصل کیا ہے استخیرہ کیا ہے اب دیکھئے استخیرہ ماہ قبل حرف متحرک نہیں ہے اسی طرح دوسری مثال کونسی ہے اقویما یہاں پر بھی ماہ قبل حرف متحرک نہیں ہے تو اس لئے کہہ رہا ہے کہ یہاں پر فعیلہ مفقود ہو گیا یہاں پر اگر حرف حضہ کو ہٹائیں تو ختم ہو جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے یہاں پر فعیلہ مفقود ہونے کی وجہ صرف ایک ہی حرکت باقی رکھ سکتے ہیں حرکت نقل کر کے ماہ قبل کو دے دے گی تو اس احتوار سے وہ قیلہ والی ایک صورت جاری ہو سکتی یہاں پر یہ تینوں صورتیں اشمام والی اور واہ والی وہ جاری نہیں ہو سکتی تو صرف ایک حرکت یہاں پر ایک صورت باقی رہ جائے گی یہاں پر سمجھا گیا تو یہاں پر استخیرہ اور اقیمہ میں صرف ایک صورت جائز کر سکتے ہیں اور وہ صرف کسرے والی قیلہ اور بیا والی دو صورتیں اشمام اور واہ والی صورت جاری نہیں کر سکتے اور باقی اوپر والی مثالیں آپ دیکھیں استخیرہ یہاں پر حرف اللہ کا ماقل کیا ہے متحرک ہے انقیدہ یہاں پر حرف اللہ کا ماقل متحرک ہے اسی طرح قیلہ یہاں پر ماقل متحرک ہے بیا لیکن استخیرہ میں ساکرہ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے اصل جب نکالیں گے تو کیا بنے گی؟ مستو خیرہ تو ماقبل حرف متحرک نہیں رہے گا اشمام کے ساتھ ایسے پڑھیں کہ زمی کی بھو پائی جائے تھوڑا سا مائل کر کے سیولہ چلیں ہو گیا اب کہتے ہیں وہ مزار وہ فی مزاری تقلوب العین عالفا اور مزارے میں جو ہے وہ عین کلمہ عالف سر دل جاتا قیلہ کا جو ہے مزارے میں عین کلمہ جب ہم پر آئے ہیں قیلہ یقالو تو مزارے میں عین کلمہ اس کا عالف سر دل جاتا جیسے یقالو اور یباعو یقالو اسل میں یقوالو تھا اور یباعو اسل میں یبیعو تھا یا متحرک ماقبل حرف سی ساکن یا کی حرکت سرہ یقالو اسل میں یقوالو تھا واو متحرک ماقبل حرف سی ساکن واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی دی ماقبل فتاہ ان کے لئے سے واو کا حرصہ دیا وفی مزاری تقلوب العین عالفا اور مزارے میں اس کا عین کلمہ عالف سر دل جاتا جیسے یقالو اور یباعو کما عرفت فی تصریفی مستقصن جیسے کہ آپ نے علم سرف کے اندر تفصیل سے اس کو پڑھ لیا تفصیل جیسے کہ آپ نے علم سرف کے اندر سے تفصیل سے پڑھ لیا یہ تو بہت سارا کم ہوا چلیں فعف حسل الفعل امام متعظم سلوہ حریب سلاللہ تعالی محمد سلاللہ علیہ وسلم